موکھے منتری منوہر لال نے کہا ہے کہ کھیلوں انڈیا کی میجبانی کرنے کے لیے یہ سنہرا موقع ملا ہے اس کے لیے کھیلوں انڈیا کو لے کر کئی جروری ویوستہیں بھی کی گئی سیم نے آگے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کھیلاریوں کے لیے تین ستارہ ہوتل کی بھی ویوستہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز، نرسوں اور ایمبلنس کی ٹیم بھی اس کی بھی ویوستہ کی گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ہریانہ میں کھیلوں انڈیا آیوجن کو لے کر سیم منوہر لال نے ایک پریس بارتہ کیا اس اوسر پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کھیلوں کی میجبانی کرنے کا یہ سنہرا اوسر ملا ہے اور اس کے لیے دیادونک سوویدھاؤں کے ساتھ ساتھ سبھی آوشیک بھی ویوستہیں کی گئی ہیں اس سے پہلے بھی کھیلوں انڈیا کے تین سنسکرن آیوجیت کیے جا چکے ہیں اس بار ہریانہ کی میجبانی کے کارن کھیلاری اور درشک دونوں اس آیوجن کو لمبے سمیت تک یاد رکھیں گے مکھی منتری نے یہ بھی آشابیقت کی ہے کہ اس بار ہریانہ کے کھیلاری زیادہ سے زیادہ پدک جیت کر پرتھم اسطحان پرابت کریں گے اوارز ایسے جو میڈلز ہیں یہ اس کی رچنا کی گئی ہے اب 1866 میں کون پردیش کتنا لیتا ہے سب کا اپنا کمپیٹیشن ہے لیکن ہم ایسا ضرور مان کر چلتے ہیں کہ ہریانہ جیسے پچھلے بار سیکنڈ اس پر رہا تھا رنگ پر دوسرا سانوارا تھا دو سو میڈل لے کر کے اس بار ہم چاہیں گے کہ ہمارے کھلاری اور زیادہ میڈل لے کر کے اور پہلا سان کیسے پرابت کریں اس کے ہمارے ضرور پزور کوشش رہے گی اور اس کے لیے کھلاریوں کو پورا پروسان اس کا اکسا اور ان کی ساری وستہ یہ سب بنی رہے گی مکھی منتری نے کہا کہ کھلاریوں کے ٹھہرنے کے لیے تن ستارہ ہوتلوں میں بیبستہ کی گئی ہے اور اس ہوتل میں اچھ گڑھوڈتا والا پوشٹک بھوڈن کھلاریوں کو پروسان جائے گا اس کے علاوہ ہوتل سے کاریکرہ مستل تک ان کے سرکشت یاترہ کے لیے بہنوں کی بھی بیبستہ کی گئی ہے ٹھہرنے کے لیے سب ہی جو کھلاری ہیں یا ان کے ساتھ جو اور آئے ہوئے لوگ ہیں تری سٹار ہوتلز کم سے کم سب کو ملیں گے ہاں جو اس میں جو پرومینٹ لوگ ہیں جو ان کے نترت کے لوگ ہیں ان کو اچھے ہوتلوں میں ٹھہرائیں گے اور ایسا یہ ساری وستہ ہو گئی ہے پوشٹک اہار بھی اس کا بھی مینو سب کا بن گیا ہے وہ بھی ایک اچھے کیونکہ کھلاری کے لیے اہار یہی سب سے مہتپون مشہ ہوتا ہے ان کو اہار جیسی آفشکتہ کھلاریوں کے ہے اسی حساب سے ان کو دیا جائے گا وانوں کی اور سرکشہ کی جیسے میں نے ویستہ بتا دی ہے ڈاکٹرز اور ایمبولنس ان کی بھی ویستہ کی گئی ہے تاکہ کہیں بھی آفشکتہ پڑھنے پر ان کا ایک دھیان رکھا جا سکے اور وہاں ایک انجریز اگر کچھ کھلاریوں کو ہوتی ہے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کا ویستہ کے لیے بھی ایک بڑا سینٹر وہ پر بنا دیا گیا ہے اور یہ جو سینٹر بنا ہے مجھے لگتا کہ اتر بھارت میں اس پرکار کا کیا سینٹر کا نام کا بولتے ہیں اس کو ریہب سینٹر تو اس پرکار سے اتر بھارت کا ایک سب سے اچھا سندر سینٹر بنایا گیا ہے منوہر لال نے کہا کہ کھیل کے میدان پرتیو گیتہ کاریکرموں اور انی اوشک جانکاری سے اوگت کرانے کے لیے آیوجہ نسل پر سائن بورڈ، بیگیاپن، گائیٹ میپ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ کھیلاریوں اور درشکوں کو ہر پل کی جانکاری مل سکے جو کت سا سوویدھاؤں کی بارے میں جانکاری دیتے ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ ہر ایک اسطل پر ڈاکٹروں، ڈرسوں، فیجیو تھرپیسٹ اور ایمبولینس کی ایک ٹیم کی بیوستہ کی گئی ہیں اس کے علاوہ تیادھونک سوویدھاؤں سے لیب، ریہب سینٹر بنایا گیا ہے کھیلاریوں کو چوٹ سے جلد اُبارنے کے لیے سبھی طرح کی بیوستہیں کی گئی ہیں اس کے علاوہ لاکھوں درشک ان کھیلوں میں شامل ہوں گے